نحمده و نسلی علی رسوله الكریم فکحنا فی الدین اللہم ارنال حق حقا ورزقنا اتباعا اللہم ارنال باطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفسیر سورہ الامران مدنی صورت ہے بیس رکوات دو سو آیات پر مشتمل ترتیب کے اعتبار سے تیسرے اور نزولی اعتبار سے ایٹی نائنٹھ نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام اس کا نام سورہ آل امران اس حوالے سے کہ اس میں آل امران کی ایک خاتون اور اس گھرانے کا تذکرہ کیا گیا ہے صورت کے کچھ اور نام سورہ الکنز کنز کہتے ہیں خزانے کو پشیدہ خزانہ مخفی خزانہ سورہ الستغنا جو شخص دنیا کی محبتوں دنیا کی حب الشہوات سے غنی اور بے پرواہ ہونا چاہتا ہے تو غنہ کو حاصل کرنے کا طریقہ اور غنہ کو حاصل کرنا ممکن بنانا یہ سورہ آل امران کا مضمون اور اس کی آیات کا پیغام ہے اور پھر وہ حدیث جو مسند احمد میں ہیں سورہ آل امران اور سورہ البقرہ کی فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اززہراوین دونوں کا نام اززہراوین دو چمکنے والی دو روشن صورتیں نام کا تعریف کروانے کے بعد پھر تاقیب اززہراوین دو چمکدار دو روشن چمکنے والی صورتیں ان کو پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل دو سائبان پرندوں کے دو جھنڈ اور یہ اپنے پڑھنے والوں پر سایا کرے گی اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گی تو یہ وہ دو سورتیں ہیں جن کو اززہراوین کہا گیا ہے اور یہ وہ دو سورتیں ہیں جو قیامت کے دن سایا اور شفاعت کا ذریعہ بنے گی قرآن کی وہ دو سورتیں جو قرآن شافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت اللق او علیکہ یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے قرآن کچھ کو گرائے گا کچھ کو اٹھائے گا اور حدیث مبارکہ میں قرآن کے حوالے سے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کے شافی کوئی نہیں ہوگا اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ قرآن ایسا شافی ہے کہ اس کی سفارش رد نہیں ہوگی تو لہٰذا یہ اس قرآن کی دو سورتیں ہیں جو سفارش اور جھگڑا کرنے کی شان نزول اور زمانہ نزول کے حوالے سے یہ سورت چار خطبات پر مشتمل ہے پہلے تین رکوات یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئے پھر چوتھے سے چھوہ رکو یہ نو ہجری میں جب عیسائی وفد نجران سے ایک عیسائی وفد آیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے سوال کیا تو اس عیسائی وفد کے سوال کے جواب میں چوتھے سے لے کے چھوہ رکو کی آیات نازل ہوئیں پھر ساتھوے سے باروہ رکو یہ بھی غزوہ بدر کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں اور پھر تیرہوے سے لے کے بیسوہ اختتام تک یہ جو رکوات ہیں یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئے اور غزوہ احد جو تین ہجری میں واقعہ رونو ماہ ہوا اس کے حالات پر تبصرہ اور ڈیبیٹ یہ تیرہوے سے لے کے بیسوے رکو کے موضوعات اس پر مشتمل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مقتات سورہ بکرہ میں ان کے حوالے سے بات کر چکی ہوں آج مزید وضاحت نہیں کروں گی اللہ ال اور الہ دو حروف سے مل کے بنتا ہے اللہ کا نام ال الہ دو الہ کیسا ہے لا الہ الا ہو وہ اللہ ال الہ کیسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں اس کے علاوہ اس اللہ کے علاوہ اس ال الہ کے علاوہ کوئی ہستی کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے ہے ذات واحد عبادت کے لائک اس کے علاوہ کوئی ہستی اور ذات ایسی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے چاہے وہ جسمانی ہے مالی ہے روحانی ہے لیکن لا الہ الا صرف وہ واحد معبود ہے عبادت صرف اسی کی کی جائے اسی کی کی جائے گی اور اسی کے لیے کی جائے گی اور دوسرا مطلب لا الہ الا اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ہستی کوئی ذات اس قائنات میں ایسی ہے ہی نہیں وہ واقع ذات کہ جس کی بندگی جس کی اطاعت جس کی اوبیڈینس کی جائے گی یہی ہے نا معبود یہی ہے نا بندگی ایک تو مطلب عبادت اور دوسرا مطلب اطاعت اور اوبیڈینس تو لا الہ الا ہو یہ بنیادی طور پر بیسکلی کیا ہے یہ وہی ہے جو ہم نے ابتدا میں ایہ کا نابودو یہ وہی ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے پہلا وعدہ قلمہ طیبہ کا قول و قرار یہ وہی ہے جو افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ یہ چاہے ایہ کا نابودو ہے یہ چاہے لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے یہ چاہے قلمہ طیبہ ہے قلمہ طیبہ کیا ہے توحید کا اقرار ہے نا کفر کی نفی اور توحید کا اقرار اور اس بات چند حروف پر مشتمل یہ قلمہ قلمہ طیبہ کہ جس کے ادا کرنے سے زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے قلمہ طیبہ چند حروف ہیں جن کی ادائیگی سے پہلے وہ شخص کافر اور ادائیگی کے بعد مسلمان جن کی ادائیگی سے پہلے وہ اللہ کا ناپسندیدہ مبغوظ لیکن ادائیگی کے بعد این ممکن ہے کہ اللہ کا محبوب بن جائے رحمان کا محبوب پسندیدہ عباد الرحمان بن جائے یہ وہ قلمہ ہے کہ جس کی ادائیگی سے پہلے اس کا اس کا مقدر جہنم اور جس قلمہ جس کی ادائیگی کے بعد این ممکن ہے کہ اس کا مقدر جنت اور جنت کے باغات بن جائے تو یہ وہ قلمہ ہے یہ وہ کچھ حروف پر مشتمل یہ قلمہ ہے اب سوچنا یہ ہے کہ کیا ان چند کلمات اور حروف کو زبان سے ادا کرنے سے یہ فرق پڑ جاتے ہیں is it just like by the mere word of mouth کے ساتھ یہ فرق پڑ جائے گا کہ کوئی زبان سے یہ کلمات پکار دے گا تو فرق پڑ جائے گا نہیں کچھوں کہا گیا نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کچھ بھی نہیں دل و نگاہ مسلم نہیں اصل بات یہ ہے کہ دل و نگاہ و روی و انداز کا بدلنا ضروری سوچوں کا بدلنا ضروری صرف زبان سے یہ چند کلمات اٹر کر دینے سے اتنا ریڈیکل ڈیفرنس نہیں پیدا ہوتا اچھا چلے کلمہ پڑ لینے کے بعد ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اس کے بعد وہ اپنا نام بدل دیتا ہے نام بدل کہ وہ عائشہ یا فاطمہ اپنا نام رکھ لیتی ہے ہندو کا نام مہن سنگھ تھا وہ بدل کے عبداللہ اپنا نام رکھتا ہے کیا پھر فرق پڑ جائے گا نہیں یا وہ اپنا لباس بدل لیتا ہے پہلے وہ الٹی ساڑی پہنتی تھی صندھور اور تلق لگاتی تھی اب وہ چھوڑ کے مسلمانوں کا سا لباس پہن لیتی ہے کیا پھر فرق پڑ جائے گا ابھی بھی نہیں وہ اپنا نام مسلمان ہندو ووٹر لسٹوں کی لسٹ میں سے نکال کے مسلمان موٹر لسٹوں میں لکھ لیتا ہے کیا پھر فرق پڑے گا ابھی بھی نہیں کب پڑے گا جب عقیدے میں فرق جب ایمان میں فرق جب عمل میں فرق جب رویے میں فرق ہوگا جب اطاعتوں اور بندگی کے پیمانے میں فرق ہوگا تب یہ قلمہ اصل فرق پیدا کرے گا جب کہنے والا حقیقت میں لا کی تلوار چلائے گا جب کہنے والا حقیقت میں لا کی تلوار چلا دے گا کس چیز پر اصل میں تو لا الہ اللہ کیا ہے کہ یہ کلمات کہنے والا لا کی تلوار چلا دیتا ہے ایک ڈونڈ کی تلوار چلا دیتا ہے ہر عبادت پر ہر بندگی پر ہر اطاعت پر لا الہ اللہ کہنے والا حقیقت میں یہ وعدہ یہ قول و قرار یہ اقرار یہ اعلان یہ کنفیشن کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ اگر میرے دل میری مرضی میری عارضویں میرے گھر والوں کی ڈکٹیشنز میری برادری والوں کے طریقے رسومات میرے معاشرے کے انداز یا میرے ملک کے قوانین اگر یہ تیرے حقامات کے مطابق ہیں تو الحمدللہ سر آنکھوں پہ پھر میں ان کی اطاعت بھی کروں گا پھر میں ان کو بے بھی کروں گا لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ تیرے حقامات اور تیرے حدود سے متصادم میں کلیش کرتا ہے پوس کرتا ہے تو پھر میں لا کی تلوار چلا چکا ہوں پھر میں لا کی تلوار چلا چکا ہوں پھر نہ میں نفس کی مانوں گا نہ گھرانے کی مانوں گا نہ برادری والوں کے رسومات کی مانوں گا نہ معاشرے کے اطوار کو مانوں گا نہ ملک قوانین کو مانوں گا نہ حاکموں کو مانوں گا پھر میں لا کی تلوار چلا چکا ہوں یہ ہے لا الہ الہ هو یا لا اللہ Ebola کا اصل کوئی قائنات میں کسی ہستی کو الہ اور معبود بنانے سے پہلے جو پہلی اور لازم صفت ہے وہ کیا ہے کہ اسے الہی القیوم ہونا ضروری ہے ہمیشہ زندگی والا ہمیشہ کے حیات والا اور ہمیشہ قائم رہنے اب سرہ سر اس کو ریلیٹ کریں وہ الہ کیسا ہوگا وہ معبود کیسا ہوگا جو کسی دور میں ہوگا اور کسی میں نہیں ہوگا دن میں ہوگا اور رات کو نہیں ہوگا موسم سرما میں تو ہوگا اور گرما میں نہیں ہوگا تیرہویں صدی میں تو ہوگا لیکن چودہویں صدی میں نہیں ہوگا تو الہ بنانے اور الہ تسلیم کرنے کے لیے جو پہلی لازم صفت ہے کہ الہ کیسا ہونا چاہیے الحی القیوم یہ اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے اسی لیے اسے اسم آزم بھی کہا جاتا ہے اور حدیث میں اسم آزم کے حوالے سے صحیح حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم آزم کو تین آیات میں تلاش کرو وہ تین آیات کونسی ہیں سورہ بکرہ کی آیت القرسی سورہ علمران کی آیت نمبر دو اور سورہ توہاں کی آیت نمبر ایک سو یارہ اب اگر تینوں آیات میں کھنگا لیں تو جو قومن صفت ہے اللہ کی یہ اسم آزم ہے یہ تلاش کی تجویز دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو اس کو پکار کر دعا کرے گا اس کو کس کو اسم آزم کو جس کو ہم نے ان تین آیات میں تلاش کیا جو اس کو پکار کے اس کو ادا کر کے پڑھ کے دعا کرے گا اس کی دعا رد نیکی ہوگی اللہ دعا کی قبولیت کے طریقے بھی سکھا اللہ مقبول دعا ہونے کے آداب سکھا اللہ وہ حدود اللہ اللہ وہ حدود اللہ جس سے تجاوز کرنا قبول دعا میں رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ ان حدود اللہ کا پانس کرنا ہم سب کے لئے آسان بنا تو لہٰذا الحی القیوم یہ دعا کی قبولیت کا نسخہ بھی ہے جو اس کو پکار کر دعا پڑے گا اس کی دعا قبول ہوگی اب پھر مسلون دعا غم کے وقت پریشانی کے وقت مزدرب دل کی بے قرار دل کی دعا پریشانی گھبراہت استراب سرعصیم کی ٹینشنز میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مسلون تجویز ہے یا حیو یا قیوم بی رحمت کا نستغیس اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے ہمیشہ خود سے خود قائم رہنے والے ہم تیری رحمت کی ہم مدد مانگتے ہیں نون بھی آ سکتا ہے الف بھی آ سکتا ہے نستغیسوں میں ہم سب کو شامل کر لیں گے اس لئے نون اور اجتماعیت کا سیغہ اپنے دعاوں میں شامل رکھا کریں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنا تعرف ذکر کے دو افصل کلمات بتانے کے بعد فرمایا کہ وہ اللہ جو واحد الہ ہے جس ہی کہ تمہیں عبادت کرنی ہے جو ہمیشہ سے خیات ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا وہ تمہارا واحد محبود جس نے تمہیں بنایا ہی اپنی عبادت کیلئے کیا کہا تھا تو اس الہ نے جو واحد الہ ہے جس نے بنایا تمہیں عبادت کے لئے ہے اس نے عبادت کے عطاعت کے طریقے بندگی اور معبودیت کے طریقے سکھانے کے لئے اس نے پتہ کیا کیا ہے نزل علیکل کتاب بالحق وہ جو الہ ہے اس نے اپنے بندوں کو عبادت سکھانے کے لئے وہ جو متاع ہے اس نے اپنی مخلوق کو عطاعت کے پیمانے بتانے کے لئے اس نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل کی ہے اور یہ کتاب کیا ہے موسوط تقلیمہ بینہ یدائی ہی وہ جو پیچھے سے کتابیں پہلے سے گزر چکی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے یعنی قرآن کا تعارف کروانے کے بعد یہ بتایا کہ یہ قرآن حق والا ہے اور پیچھے ساری کے ساری جو آسمانی کتابیں گزری ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے قرآن میں پچھلے انبیاء کا تذکرہ ہے پچھلی کتابوں کا تذکرہ ہے ایمان بررسل اور ایمان بررکتاب مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک لانو فرقو بینہ احدم مررسل ہی کا معاملہ ہے سورہ بکرہ میں دیکھیں اختتام میں کیا کہا گیا تھا لانو فرقو بینہ احدم مررسل ہی اسی چیز کی تصدیق آگے کی جاری ہے کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے یہ پچھلے آنے والی تمام کتابوں اور پچھلے تمام نبیوں کی تصدیق اور تائید کرتی ہے وَعَنْزَلَتْ تَوْرَاتْ وَالْإِنجِيلُ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تورات اور انجیل نازل کی یہاں پہ تورات اور انجیل کی تصدیق کا تذکرہ بھی ہے اور تورات اور انجیل کا من جانب الہی ہونے کا تذکرہ بھی ہے کوئی اگر آپ دیکھیں کہ پہلی تین آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا تعرف اور اپنا تذکرہ اپنی ذات صفات اختیارات کی پہچان محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کا آپ کا تعرف آپ کے اوپر بھیجے جانے والی کتاب کا تعرف پچھلے انبیاء اور پچھلی کتابوں کا تعرف کتنی جامعیت ہے پہلی تین ابتدائی آیات میں ایک خزانہ مل گیا اللہ کے ایمان اور اللہ کی پہچان کا سورہ کنس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پہچان کا ان کے حق ہونے کا یہ نیو ٹیسٹمنٹ تقریباً مختلف جوز کچھ نیو ٹیسٹمنٹس بائیس یعنی ٹوینٹی ٹو اور کچھ ٹوینٹی نائن تک جوز پر مشتمل ہے جیسے قرآن کے اندر تھرٹی سپارے یا تھرٹی جوز ہیں تو نیو ٹیسٹمنٹ میں بائیس سے لے کر انتیس جوز موجود ہیں اور یہ البتہ یاد رکھئے گا کہ تورات تو وہی الہی کے الفاظ پر مشتمل ہے حالانکہ اس میں تحریفات ہو چکی ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے ان پشلی الہامی آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا کیونکہ نہ وہ مکملتی نہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا لیکن انجیل تو بنیادی طور پر وحی کے الفاظ پر مشتمل نہیں ہے انجیل بنیادی طور پر ان خطبات پر مشتمل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب ہو کر وحی کے بعد ارشاد فرماتے تھے اور انجیل اور طورات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ آیت نمبر چار میں آگے فرماتے ہیں اور پھر اس نے کیا کیا اس نے وقصوٹی اتاری وَأَنزَلَ الْفُرْقَان فُرْقَان تَرُوْتْوَرْدْ فَا رَوْقَوْف فُرْقَان مبالغے کا سیغہ ہے فعلان کے وزن پر فرقان مبالغے کی حد تک فرق کرنے والا قرآن کو یہاں پر فرقان کہہ کر پکارا گیا ہے اور یہ قرآن کی وہ صفت ہے کہ قرآن بہت سے پیمانوں میں فرق کرتی ہے قرآن ایک قصوٹی ہے ایک فرق کرنے کا پیمانہ ہے کس چیز میں فرق حق اور باطل کفر اور اسلام رب پسند اور رب نا پسند حلال حرام جائز ناجائز نیکی گناہ تو یہ قرآن ہے جو ان تمام چیزوں میں مبالغے کی حد تک فرق کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس نے وہ قصوٹی اتاری جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں گے تو ان کو سخت سزا ملے گی اللہما لا تجعلنا منہم اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے آیت نمبر پانچ زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں اللہ علیم ہے اللہ عالم الغائب ہے اللہ علام الغیوب ہے وہی تو ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور یہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم خالق خلاق احسن الخالقین کا مجزہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر تین تین پردوں کے اندر اندھیرے کے اندر پانی کی اس تھیلی کے اندر ماں کو نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا بڑھ رہے کیا گھڑ رہے ماں کو نہیں پتا کہ اس بچے کی شکل کیسی بن رہی اور کیسی نہیں بن رہی لیکن اللہ خالق کے علم میں ہے اور اللہ کے حکم سے اس کا ایک ایک عز اس کا ایک ایک جوڑ اس کا ایک ایک جسم کا حصہ وہ بنتا ہے پھلتا کہ پھولتا ہے تو یہ اللہ ہے اور یہ اس کا علم ہے اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں گویا اللہ کسی خستی کو الہ بنانے کیلئے پھر کس کو الہ بنایا جائے گا جو خالق ہے جو خلاق ہے وہی خدا کے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی آیت نمبر سیون یہ جو کتاب تم پر نازل کی اس کے بعد اب اس کا تعریف کہ جو تم کتاب پڑھو گے اس کے سب آیات ایک جیسی نہیں ہیں کیسی ہیں من ہو آیا تم محکمات اس میں کچھ آیات ہیں جو محکمات ہیں ہن نا امم کتاب یہ امم کتاب ہے یہ محکمات جو ہے نا یہ کی اصل اصل حقیقت ہیں اور اصل اہم مادر آف دو بک ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتُ اور کوئی دوسری جو ہے وہ مُتَشَابِحَاتُ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعریف کروانے کے بعد اللہ نے اپنی الہامی کتابوں کا تعریف کروایا قرآن کو فرقان کہہ کے اور تورات اور انجیل کا تعریف کروایا اور پھر اب قرآن کا تعریف کروانے کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے حاملِ قرآن اے قرآن کے طالب علم اے قرآن سے جڑنے والے جب تم اس کو پڑھو گے تو تمہیں اس میں دو قسم کی آیات ملے گی یہ دو کونسی ہیں نمبر ون محکمات اور دوسری مُتَشَابِحَات اور محکمات کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ امول کتاب ہے اصل کتاب کی روح اصل کتاب کی اہم احکمات کی حاملی کتاب ہے محکمات کونسی کتاب آیات ہیں یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر کلیر کٹ دو ٹوک ٹوک باتیں اللہ کی سمجھائی گئی ہیں چاہے وہ اقاعد کی بات ہیں امانیات کی باتیں ہیں وہ جنت یا جہنم کے تذکریں ہیں وہ سزا جزا کے تذکریں ہیں حلال حرام کے بیان ہیں وہ اللہ کی حدود اور قوانین کی احکمات ہیں کچھ بھی ہے یہ ساری کی ساری آیات جو بڑے کلیر کٹ دو ٹوک واضح طریقے سے اللہ کی باتیں اور اللہ کی احکمات اور تعلیمات سمجھاتی ہیں یہ محکمات ہیں دوسری قسم کی آیات متشابہات متشابہات کا روٹ وڑھ ہے شین با ہاں کانسا لفظ ہے ہمارا شبہ شبہ تو متشابہات وہ آیات ہیں جن کو پڑھنے کے بعد کچھ شبہ جن کی ریسیٹیشن کے بعد کچھ ڈاؤٹ کچھ کنفیوزن کچھ سسپیشن پڑھنے کے بعد کلیر کٹ دو ٹوک بات سمجھ نہیں آتی کچھ شبہ سا رہ جاتا ہے کچھ مخفی سی بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ متشابہات ہے متشابہات کی تعداد مختلف مفسرین کے نزدیک فرق فرق ہے کچھ کے نزدیک ان کی تعداد سترہ کچھ کے نزدیک ان کی تعداد انتیس اور کچھ صرف یارہ یا نو متشابہات قرآن میں گنواتے ہیں متشابہات کی مثال دینے اور آپ کو وہ آیات کونسی ہیں سمجھانے کیلئے اگر مثال دوں آیت القرصی میں اللہ سبحانہ وطانہ فرماتے ہیں وَسِعَا قُرْسِيُوز سَمَا وَاتِوَا لَرْدَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمانوں سے وسیع ہے اب کیا اس کو پڑھنے کے بعد کچھ سمجھ آئی کچھ کلیریٹی ملی اللہ کی کرسی کیسی ہے کس چیز کی بنیوی ہے لکڑی کی پتھر کی لوہے کی پلاسٹک کی بڑی ہے چھوٹی ہے بھاری ہے خلقی ہے اونچی ہے نیچی ہے کہاں پر ہے اس کی اس کا شکل اس کا رنگ اس کی حیت اس کی ساخت اس کی کچھ سمجھ میں آتا ہے زمین و آسمانوں سے بھاری تو یہ آیت اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے اس کو ہم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے اپنے تخیلات کے گھوڑے یہ جتنے بھی دڑھائیں لیکن یہ سمجھ نہیں آ سکتی تو یہ آیت متشابیہات میں سے ہے پڑھنے کے بعد ایک شمہ سا رہ جاتا ہے کوئی کلیر کٹ خاکہ سمجھ میں نہیں آتا اسی طرح اللہ قرآن میں بہت دفاع فرماتا ہے زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد سمستوال العرش پھر اللہ سبحانہ تعالی اپنے عرش پر مستوی ہو گیا اس کا جب ہم آپ کو ٹرانسلیشن بھی دیتے ہیں اپنے ترجمے کی کلاس میں تو اس میں اور کوئی الفاظ نہیں آتے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا پھر میں وہی کہوں گی اللہ کا عرش کہاں ہے کیسا ہے بڑا ہے چھوٹا ہے کہاں پڑا ہے اس پر اللہ کے متمکن اور اللہ کے مصطفی ہونے کی قیفیت کیا ہے کیا کچھ سمجھ سکتے کیا کچھ کمپریہنڈ کر سکتے اور کوئی بڑا سمجھدار بہت بڑا مفسر بہت بڑا عالم دین بھی ہو اور وہ اپنے تخیل کو کھلا بھی چھوڑ دے تو بھی وہ کمپریہنڈ نہیں ہو سکتا تو یہ آیات اور اس سے ملتی جلتی کچھ آیات جن کو پڑھنے کے بعد مطلب واضح نہیں ہوتا اس کے معانی اس کے پیغام میں ایک شبہ سا رہ جاتا ہے وہ آیات متشابہات ہیں تو دو قسم کی آیات قرآن میں ہر طالب علم قرآن کا جو ہے وہ پڑھے گا اب یہ تعرف کروانے کے بعد اللہ نے اس آیت میں ایک مزید تصور سمجھا دیا کہ اے قاریے قرآن اے قرآن کے طالب علم تم قرآن کے ساتھ جڑو گے تمہیں دو قسم کی آیات ملے گی اب جب آیات دو قسم کی ہیں تو پھر اپنے تعلق بالقرآن کے طریقے کے مطابق انداز کے مطابق پھر اس کے پڑھنے والوں کے رویے اور انداز کے مطابق پڑھنے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں پڑھنے والوں کے رویے بھی دو قسم کے ہیں اور ان رویوں کی بنیاد پر اس سے جڑنے والوں کے گروپس بھی دو ہیں کونسے لوگ فَأَمَّا لَّذِينَا فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُن وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑ ہے کجی ہے وہ فتنے کے تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو پہلا گروہ جو اللہ جس کا تعریف کروارہ ہے اللہ فرما رہے کہ آیات تو دو قسم کی ہیں لیکن قرآن سے جڑنے والا ایک گروہ وہ ہے جن کا دماغ جن کا دل جن کے ذہن کے اندر ٹیڑ ہے کجی ہے کروکڈنس ہے وہ سیدھا رویہ ہی نہیں رکھتے اتنی بھری پڑی ہیں موکمات قرآن بھرا پڑا ہے موکم آیات سے لیکن ان کلیر کٹ دو ٹوک آیات میسیج والی آیات کو چھوڑ کر وہ متشابہات کے ساتھ چڑھتے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں ان کی قرید ان کی ٹو اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان متشابہات کو جن کو کوئی نہیں سمجھتا ان کو اپنی مرضی کا مطلب دے کر اپنی مرضی کا مطلب دے کر پران کے احقامات کو تبدیل کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں حالانکہ ان کا مطلب اللہ کے سوا کچھ نہیں سمجھتا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں جن کے روائیوں میں جن کے انداز میں تیڑ ہے کجی ہے اور اس تیڑ کی بنیاد پر وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے قرید اور ٹو میں لگے رہتے ہیں تجسس میں لگے رہتے ہیں سیدھا روائیہ ہی نہیں یہ پہلا کرو اور یہ پہلا روائیہ ہے اللہم اللہ تجلنا منہم اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے اور اللہ ہمیں اس روائیے سے بچائے اب دوسرا کرو وَرْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ پھر دوسرے لوگ وہ ہیں جو کیا ہیں رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ رَاسِخُونَ رَاسِخُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے علم میں راسِخ ہیں یہ وہ گروخ ہے جن کو قرآن کے علمِ دین کے علمِ اللہ کے قلام کے علمِ رسوخ حاصل مطلب کیا ہے کہ قرآن کا اور دین کا علم ان کے دلوں میں ان کے ذینوں میں رَاسِخُونَ اور گڑ گئے رَاسِخُونَ رَاسِخُونَ اور ان کے ذینوں میں قرآن کا علم یہ ہے رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یہ کون سے لوگ ہیں اللہ ہمیں ان میں بنائے یہ وہ لوگ ہیں يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ وہ قرآن پڑھتے ہیں مخکمات پڑھتے ہیں متشابحات پڑھتے ہیں متشابحات کے پیچھے نہیں چلتے وہ قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں متشابحات کا مطلب سمجھ نہیں آتا تو بھی وہ کیا کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے اللہ کی احکمات ہے آمَنَّ بِهِ ہم ایمان لاتے ہیں کُلْنُمْ مِنِنْدِ رَبِّ یہ سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے کوئی کجی نہیں کوئی ٹیڑنی سیدھا کلیر کٹ دو ٹوک رویہ ہے ان کا آیات پڑھتے جاتے ہیں اپنے ایمان کا اعلان اور اقرار کرتے چاہتے ہیں اطاعت اور بندگی کو اپناتے جاتے ہیں یہ ساری ہیں ہمارے رب کی طرف سے وَمَا يَوْدَقْكَرُوا إِلَّا أُولُّ الْأَلْبَابِ قرآن سے نصیحت صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں أُولُّ الْأَلْبَاب ہیں أُولُّ الْأَلْبَاب پیچھے بھی بات ہو چکی سیانے سمجھدار اکلمند خوشیار زیرق سینسبل جو بات کی لُبِ لُباب کو جلدی پا لیتے ہیں اس آیت میں تین صفات تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے اور ان کے رویہ کا تذکرہ اور یہ وہ تین لوگ ہیں کہ ہم ان میں سے بننا چاہتے ہیں پہلے اُولُّ الْأَلْبَاب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں سیانے ہیں جن کو اللہ سیانہ کہتا ہے جن کو اللہ دانشمند خوشمند کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں اللہ ہمیں ان میں بنا دے اللہ کس کو سیانہ کہتا ہے اللہ کس کو سمجھدار کہتا ہے اللہ کے خوشمندی کے پیمانے اور ہمارے معاشرے کی خوشمندی کے پیمانے بڑے فرق ہے نا معاشرے میں سیانہ کون ہوتا ہے ہمارے اردگرد ہمارے محول میں سیانہ سمجھدار سینسبل کس کو کہتے ہیں بھئی وہ کہتے ہیں نا جدہ کر دانے ہوں دے کملے بھی سینے بھئی جہاں مال ہے جہاں مال ہے جہاں حکومت ہے جہاں عوضہ ہے یہاں جہاں دنیا کی ڈگرییاں ہے کوئی بہت سینسبل کوئی بڑا سمارٹ ہے کوئی بڑی ریفائنڈ ہے کوئی بڑی پولیشت ہے تو وہ بڑی سیننی ہے جو جتنی زیادہ بے حیاء ہے وہ اتنی زیادہ سمجھدار ہے تو دنیا میں اکل مندی اور ہوش مندی کے پیمانے معاشرے میں بڑے فرق ہیں اللہ کن کو سیانہ کہتا ہے جو قرآن کے علم راسخ ہے اللہ ہمیں ان میں بنا دے دوسرا قرآن سے نصیحت اور یاد دہانی کون قبول کرے گا تیسرا ان لوگوں کی صفتیں بتائی گئی ہیں رویہ بتایا گیا جو قرآن میں جن کو رسوخ ہے دوہرہ لیجئے آیت کن کی صفات بتا رہی ہے جو قرآن کے علم راسخ ہے جن کو قرآن کے علم اور فہم میں رسوخ ہے جن کے دلوں میں جن کے ذہنوں میں قرآن رچا بسا گڑا ہوا ہے پھر دوسری وہ کیٹگری جن کو اپنے تعلق بالقرآن سے نصیحت اور یاد دہانی نصیب ہوتی گائیڈنس نصیب ہوتی ہے اور تیسرے وہ سیانے جو اللہ کے ہاں سیانے ہیں جو اللہ کے ہاں ہوش مند سمجھے جاتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں اللہ ہمیں ان تینوں صفاتوں سے متصف فرما ہمیں تینوں صفاتوں کا حامل بنا لیکن یہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ ٹیڑ نہیں کرتے جو قرآن کے ساتھ کجی نہیں کرتے قرآن کے احکامات کو قرآن کے تعلیمات کو قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں تو سیدھا کلیر کٹ رویہ ہے کوئی کجی نہیں کوئی کروکڈنیس نہیں کوئی ٹیڑ نہیں کوئی کیلوکال نہیں کوئی بحث تقرار نہیں کوئی تنقید نہیں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں کوئی کیوریوسٹی نہیں کوئی نئے نئے لکونے نکالنے کا طریقہ نہیں جو قرآن کے ساتھ سیدھا کلیر کٹ رویہ رکھتے ہیں پر ان کے دلوں میں قرآن راسخ بھی ہوتا ہے ان کو اس سے نصیحت بھی ملتی ہے اور وہ اللہ کی ہاں سیانے بھی بنتے ہیں اللہ ہمیں ایسا سیدھا رویہ اپنانے کی توفیق قطاب اللہ ہمیں قرآن کے رویہ قرآن کے تعلق میں کجی سے بچا ٹیڑ سے بچا میں اس مات اور اس حقیقت کو سمجھانے کیلئے کئی دفعہ ایک مثال دے کر بات سمجھاتی ہم چاہتے ہیں نا کہ قرآن ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے تو قرآن ذہنوں میں راسخ تو بھی ہوتا ہے جب اس کے ساتھ رویہ سیدھا ہو اچھا مجھے بتائیں آپ نے کبھی کسی دیوار میں کیل اس کو ہیمر کرتے ہوئے دیکھے کبھی دیوار میں کیل لگایا کیسے لگایا جاتا ہے دیوار میں کیل اگر آپ نے فکس کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے جو شخص دیوار میں کیل کو یہ ایک نیل لخے کا فکس کرنا چاہتا ہے وہ کیل کو دیوار پہ رکھتا ہے اور ایک ہتھوڑی یا ہیمر کے ساتھ اس کو ذربیں لگاتا جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے اس کو سیدھا رکھتا ہے دیوار کے بالکل پرپینڈکولر نائنٹی ڈگریز کے اینگل کے اوپر دیوار کے ساتھ رکھتا ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ ضربیں لگاتا ہے ہیمر کرتا ہے ایسے کرتا ہے نا اور جیسے جیسے ضربیں لگتی جاتی ہیں وہ کیل جو دیوار پر سیدھا ہے وہ سیدھا تھوڑا 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 اس کا سرہ جو ہے وہ دیوار میں داخل ہوتا جاتا ہے اور پھر جب بہت سا حصہ اس کیل کا دیوار کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے وہ کیل جب اس دیوار میں راسخ ہو جاتا ہے رچ اور گڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ کیل بزن اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے نا وہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے اس کے اوپر کوئی بھاری سی چیز آپ لٹکا دیں تو وہ لٹک جاتی ہے وہ گرتی نہیں ایسے ہی ہوتا ہے لیکن اگر کوئی کیل فکس کرنے والا اس کیل کو سیدھا نہیں اس کو تیڑا رکھتے ادھر سے تیڑا یا ادھر سے تیڑا اور پھر اس کو ضربے لگائے تو کیا ہوتا ہے کئیل دیوار کے ساتھ سیدھا نہیں ہے کیل دیوار کے ساتھ زرہ سے تیڑا ہے اور فکس کرنے والا اس تیڑے کیل کو ضربے لگا رہا ہے تو ہاں اس ہتھوڑی یا ہیمر کی ضربوں کی وجہ سے تھوڑا سا یہ کیل ٹیڑا ٹیڑا دیوار کے اندر داخل تو ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے نا لیکن کیا ہوتا ہے کیا اس کے اندر راسخ ہوتا ہے کیا اس کے اندر گڑ جاتا ہے اور یہ کیل جو ٹیڑا دیوار کے اندر داخل ہوتا ہے کیا اس کے اوپر آپ کوئی چیز لٹکا سکتے ہیں نہیں لٹکتی نا اپل تو کوئی چیز لٹکتی نہیں اور اگر کچھ دیر کے لیے لٹک بھی جائے تو تھوڑی دیر کے بعد کیل اکھڑ کے گر جاتا ہے اور دیوار کے اوپر ایک بہت بھدہ سا نشان بھی چھوڑ جاتا ہے سمجھ میں آیا جب قرآن کے طالب علم کا رویہ قرآن کے ساتھ سیدھا نہیں ہوتا سیدھا رویہ نہیں ہے ٹیڑ ہے کجی ہے کرکیڈ ہے سکیلو کال ہے بہس ہے تقرار ہے شک ہے شبہ ہے کراس قویسچننگ ہے کہاں لکھا ہے کیوں لکھا ہے اس دور کے لیے نہیں اس دور کے لیے ایسا ٹیڑا رویہ ہے نا تو پھر شاید قرآن کا علم داخل تو ہوگا لیکن یہ ٹیڑا داخل ہوا وہ علم راسخ نہیں ہوگا یاد تہانی اور نصیحت کا ذریعہ نہیں بنے گا اور اس ٹیڑ اور قجی سے داخل ہوئے قرآن کے علم پر جب آمال سوالحہ کا بوجھ پڑے گا نا تو وکیل اکھڑ جائے گا اور ایک بد نمازہ دھبا نافرمانیوں کا سرکشیوں کا ایمان کی قمزوری کا دھبا اس کی شخصیت میں نمائیاں بھی ہو جائے گا آپ سمجھ میں آیاں قرآن کے طالب علم کو قرآن کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ضروری ہے سیدھا رویہ کوئی کجی نہیں کوئی ٹیڑ نہیں کوئی شک اور شبہ اور کروکیٹ ڈیس نہیں اللہ ہم اس رویہ کو اپنانے کی توفیق سننا توفیق عطا فرما سیدھا رویہ کیا ہے سمینا واتوانا ٹیڑا رویہ کیا ہے سمینا واسوائینا اللہ نے آگے سیدھے رویہ کی دعا سکھا دی آیت نمبر ایٹ ربنا لا تزیع قلوبنا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں یہ علم ہم اس کی محفل میں بیٹھتے ہیں دور دور سے ہم اپنا گھر بار پیارے وطن بستی سب چھوڑ کے آتے ہیں اپنے کام کار دھندے قرمان کر کے تیری محفل میں قرآن کو سننے کے لئے آتے ہیں اللہ لیکن ہمارے رویہ کی اصلاح کرنا ہمارے دلوں میں کجی نہ ڈال بہت خوبصورت دعا ہے بہت خوبصورت دعا ہے اور یہ وہ دعا ہے اس لئے اس کو ہم اپنے قرآن کے سیشن کے اختتام پر شامل کریں کیونکہ قرآن کے سیشن میں دل کچھ سیدھا ہوتا ہے ایمان بڑھتا ہے اسلام کی اصلاح ہوتی ہے قرآن کا علم دلوں میں راسق ہوتا ہے یزکر کی کیفیت ہوتی ہے اولوالالباب بننے جاتے ہیں تو پھر ہم محفل سے نکلنے سے پہلے محفل کے برخواست ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس محفل میں بیٹھے تھے تو نے ایمان دیا تھا تو نے اسلام میں اضافہ کیا تھا یہ تیری رحم کے ساتھ اور تیرے کرم کے ساتھ اتا کے ساتھ ہوا تھا اب ہمارے دلوں کو ٹیڑ اور کجی میں نہ ڈال دیں تو یہ بڑے پیاری دعا ہے جو ہم اختتام محفل میں ضرور مانگتے ہیں اس کو دل سے مانگا کرے اور پھر یہ دعا مانگنے کی وجہ اللہ نے آگے بتائی کہ یہ دعا کرنے والے اولوالالباب راسخون العلم یہ دعا کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کو حقیقت بتا ہے ربنا انکا جامعون ناسیلی یومن لاریبا فی اللہ ہم تجھ سے اپنے دلوں کی کجی سے بچنے کی اور ہدایت کی دعائیں اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک دن تو یقیناً سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں تو ہرگز اپنے واتے سے ٹلنے والا نہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ٹیڑ سے بچا ہمیں قجی سے بچا ہمیں شبہات سے بچا اللہ ہمیں قرآن کے علم راسخ بنا ہمیں رسوخ اور پختگی عطا فرما اس تعلق بالقرآن سے نصیحت اور یاد دھیانی کے قزانے سمیٹنے والا خوش نصیب بنا اللہ اس آخرت کے دن کی رسوائیوں سے بچانا اللہ اس کی ذلتوں سے بچانا اللہ اس دن کے مشکل حساب سے بچانا اللہ سبحانہ تعالی تو نے دنیا میں اتنی عزتیں عطا فرما دی اللہ تو نے دنیا میں ہمارے اتنے عیبوں پر پردے ڈال دیئے اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لینا اللہ اس دن کی ذلتوں سے بچا لینا اللہ اس دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال لینا اللہ تو نے ہمیں اتنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا اللہ اس دن اس دن نعمتوں کا حساب آسان لے لینا اللہ ہم حاسب نا حساب یسیرہ رکو نمبر دو آیت نمبر دس جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد پتوزہ کا ایندھن بن کر رہیں گے اللہ لا تجعلنا منہم اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار اللہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے کفر کروئے ہیں اختیار اللہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں مانتے یا ان تینوں کی نہیں مانتے گفر ان میں سے کچھ ہے نا نہ ان کو مانتے ہیں نہ ان کی مانتے ہیں تو جو ان تینوں ہدایت کے ذریعوں کو اور ان کی نہیں مانتے پھر وہ چاہے جتنے مالدار کیوں نہ مال حکومت عددہ اقتدار شورت نامبری اولاد دیں فالورز جتنے بھی کچھ ہوں گے وہ کچھ فائدہ نہیں دیں گے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات السوالحات یہ مال یہ حکومتیں یہ عودے یہ اقتدار یہ دولتیں یہ اولادیں یہ تو دنیا کی زینت ہیں یہ یہاں کے رنگ ہیں یہ یہاں کے سہارے ہیں یہ فائدہ نہیں دیں گے اللہ یہ کہ ان کو باقیات السوالحات بن اگر کوئی ان کو رب پسند طریقے سے اور رب کے رستے میں استعمال نہیں کرے گا ان کو للہ فللہ استعمال نہیں کرے گا اور ان کو اللہ کی بندگی اور عطاق کے لئے کھپائے گا نہیں لگائے گا نہیں تو یہ ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں یہ مال یہ اولادیں دنیا میں نامبری اور شورت اور ترقی اور کامیابی اور خوشحالی کا تو ذریعہ بن جائیں گے لیکن ان مالوں کو ان اولادوں کو ان دنیا کی نعمتوں کو اگر اللہ کے رستے میں نہیں لگایا اور اللہ کی فرما برداری میں نہیں کھپایا تو پھر یہ تمہارے لئے کسی فائدے کا کسی راہ نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی دہرہ لیجیے یہی چیزیں جب باقیات و صالحات بن جاتی ہیں تو کیسے راہ نجات بنتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منکتہ منکتہ ہی تو ہیں نہ اولادوں کو نماز کی تلقین نہ مال اللہ کی رام خرج اس کے عمل کا سلسلہ منکتہ ہو جاتا ہے صرف تین عمل جاری رہتے ہیں وہ نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا علم نافع کی دعا ہم کرتے ہیں نا وہ نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا وہ مال جو اللہ کی نام میں اپنی زندگی میں خرچ کر گیا یا وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنا کے جھوڑ گیا اور اس کے لئے بخشش کی دعا کرتے ورنہ یہ اولاد اور یہ مال کوئی فائدہ نہیں دے گا اور وہ جہنم کا این دھن بنے گی ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فیرون کے ساتھ تھی ہوگا اللہ نے پہلے ایک حقیقت بتائی اور پھر مثالیں دکھائیں یہ مال یہ اولاد یہ تمہاری حکومت عوضہ اقتدار تمہارے قلعے تمہارے محل کچھ فائدہ نہیں دیں گے دیکھ لو فیرون کو کتنے محل تھے کتنی حکومت کتنا عوضہ کتنا اقتدار کتنی ناموری کتنی شورت دنیا میں فائدہ دیا ان چیزوں نے مات کے بعد کچھ فائدہ نہیں دیا ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فیرون کے ساتھی اور اس سے پہلے کے نام فرمانوں کا ہو چکا ہے کن کا انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے پس اے محمد صلی اللہ علیہ سلم جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤگے اور جہنم کی طرف ہاں کے جاؤگے اور جہنم بڑا ہی بورا ٹھکانہ ہے اللہ نے پہلے ایک حقیقت بتائی دنیا اور آخرت کے حوالے سے کہ کافر جو ہیں وہ ناکام اور نامراد ہوں گے جہنم کا ایندھن بنیں گے اللہ نے ماضی کی روداد میں مثال فیرون کی دی اور پھر نبی کی حیات تیبہ میں ان کی زندگی میں جو نبی اور قرآن کی تعلیمات کا انکار کر رہے تھے ان کو مخاطب کیا مکہ یا مدینہ کے یہود ان کو سمجھایا جا رہے کہ جو نبی کی تعلیمات کا ماننے سے انکار کریں گے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام اور برباد ہوں گے اور ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ مغلوب ہو جاؤ گے اور پھر اگر آپ دیکھیں تو سورہ لبران کی کچھ سال بعد آٹھ ہجری میں مغلوب چنگوئیاں اور جو وعدے کی ہیں وہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلے تین رکوات ہیں سورہ لبران کے ان کا شان نزول اور ان کا زمانہ نزول قضوائی بدر کے بعد ہے تو لہٰذا بدر کی مثال دے کر یہ حقیقت حق و باطل کے گروہوں کی سمجھائی جا رہی ہے جو بدر میں ایک دوسرے سے نبورد ازما ہوئے جی تین سو تیرہ نفوس تین سو تیرہ صحابہ اکرام اہل ایمان شہدائی سرفروش وہ اللہ کی نام ملن رہے تھے اور دوسرا گروہ کافر تھا ابو جہل اس کا لشکر جو بکہ سے پورے اپنی اکڑ اور اپنے گھومند اور تکبر میں نکلا تھا ایک ہزار کا لشکر دیکھنے والا بچش میں سر دیکھ رہے تھے کہ وہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے جو مشکین مکہ کا لشکر ابو جہل کا لشکر تھا ایک ہزار کی نفری مسلمانوں کا لشکر تین سو تیرہ تین گناہ زیادہ صرف نفری زیادہ نہیں تھی صرف تعداد زیادہ نہیں تھی مسلمان خالی ہاتھ بھی تھے مفلس بھی اسلاح ہتھیار کی کمی بھی تھی ادھر ساٹھ سواریاں ہیں مسلمانوں کے لشکر میں ادھر چھ سو سواریاں زیرا پوش بھی کم ہے ڈھالیں بھی کم ہیں سواریاں بھی کم ہیں لیکن کیا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے کیا ہے اللہ کا وعدہ ہے وعدہ ہے آپ نے فرمایا تین لوگ ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے لیا ان میں سے سب سے پہلا کون ہے مجاہد وی سبی لیلہ یہ وہ نفوس ہیں جو اللہ کی خاطر جہاد کے لئے نکلے تھے کافروں کے مقابلے کے لئے نکلے تھے ان اللہ ہمار سابرین اللہ ان مجاہد وں مقابلے اللہ فتح جس کو چاہتا ہے مدد دیتا یوم الفرقان میں غزوہ پدر میں حقیقت مازے ہو گئی کہ اللہ کن کے ساتھ ہے اللہ حق پرستو کے ساتھ دیدہ بینہ رکھنے والوں کے لئے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے اللہ ارنال حق حق ورزق اتباع اللہ ارنال باطل باطل ورزق اشتناب آمین یا رب العالمين اللہ سبحانہ تعالی تعلق بالقرآن میں پختگی اور استقامت عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی قرآن کی محرومی سے بچا قرآن کی دوری سے بچا اللہ سبحانہ تعالی ہماری ذریت میں کسی کو قرآن سے دور اور محروم نہ رکھنا اللہ سبحانہ تعالی تعلق بالقرآن میں ٹیڑ سے بچا اللہ اس میں رسوخ اتا فرما اللہ اس میں پختگی اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں قرآن سے نصیحت اور یاد دہانی قبول کرنے والا خوش نصیب بنا اللہ ہمیں اپنے اولو الالباب کی صفات میں شامل فرما اس صف میں داخل فرما اللہ سبحانہ تعالی قرآن کو تھامیں تو پڑھنے والا بنا پڑھیں تو عمل کرنے والا بنا اللہ عمل کریں تو راستے کی رکابتوں کو دور فرما اللہ ہمیں بہترین ساتھی عطا فرما بہترین کافلوں کا مسافر بنا اللہ ہماری کمیوں کتہیوں کو دور فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے دلوں کو بدل دے اللہ ہماری سوچوں کو بدل دے اللہ محبتوں کے پیمانوں کو بدل دے اللہ دکھوں اور غموں کی طریقوں کو بدل دے اللہ سبحانہ تعالی اپنا کرم فرما اللہ ہمیں بدل کے ایسا بنا دے اللہ ہمیں بدل کے ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں تو ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں محسن بنا ہمارے اخلاق میں ہمارے معاملات میں ہماری عبادات میں حسن عطا فرما اللہ محسن بنا احسان کرنے کے طریقے سکھا اللہ احسان کر کے جتانے اور دکھ دینے سے بچا یار مراتمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں تمام قرآنی اور مسنون دعائیں بھی قبول فرما ربنا لا تزیح قلوبنا بعد ازہدائتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتو وحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد و اللہ الہ الا انتا نستغفر کا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا ربیل عزت ام ما یسفون والسلام على المرسلين والحمدللہ ربیل آلمين آمین سمامین